دوستو ہم بات کرنے والے ہیں 30 x 45 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ یہ دیکھ پا رہا ہوں گے یہی پورا موڈل آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہمارے سبسکرائیور تھے ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے اور یہاں پر two similar پارٹ میں یہ پورا مکان ڈیجائن ہے اگر آپ دو بھائی ہیں تو اس کے لیے بھی پریابت یہ گھر بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو 30 بھائی 45 فٹ میں یہ بنا ہے جس میں آپ کا پورچ ڈیجائن آگ اگر ہم بات کریں تو پورچ بھی آپ کو بہترین سے ملتا ہے ریلنگ آپ کو بہترین سے ملتی ہے جو ان کی ریکوارمنٹ تھی ان کے اکارڈنگ یہ ہاؤس کریٹ کیا گیا ہے 30 x 45 فٹ میں تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے بنے ایس روڑ ہم لگاتار میں ہوں پہن جھاگ دے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں سبسکرائیور دبا دیں جس سے آنے والے سبیوٹو آپ لگاتار دیکھ سکے اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ نینے موڈلز نینے ڈیجائن ملتے رہتے ہیں جو آپ دیکھ کر ایک بہترین سا گھر کا ڈیجائن بھنوا شکتے ہیں تو جو آج کا پلان 30 x 45 فٹ میں اسے میں جوم کر کے سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں پورا ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا بہتی پراپر بہتی بہتی بہترین دیکوریٹر ہاؤس یہ کریٹ کیا ہوا ہے اور جو ان کی ریکارمنٹ تھی ان کے اکارڈنگ کریٹ کیا ہے تو سچوال اگر ہم بات کریں ان کے گراؤنڈ فور کی تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے یہ دیکھیں دو پلہ ہیں اس کے بعد یہ اس پر چھت جو آٹفٹ میں میں نے کریٹ کیا ہے اس پر یہ بانڈی وال کریٹ کیا ہوا ہے پراپر طریقے ساتھ دیکھ پا رہا ہوں گے بانڈی وال کے ڈیجائن وغیرہ تو یہ پورچ دیجائن ہے پورچ کے جسٹ بیچوں بیچ آپ جیسے جاتے ہیں یہ دور دیا ہوا اندر انٹری کے لیے اور دونوں سائیڈ ایک ادھر آپ کا مل جاتا ہے ونڈو اور ایک رائٹ ہینڈ میں ونڈو مل جاتا ہے چاروں طرف اوپن گھر ہے چاروں طرف آپ کے جگہ پڑی ہے اسی لیے میں نے چاروں طرف ونڈو دیکھی دیا ہوا ہے پیچھے سائیڈ صرف نہیں دیا ہے اور تینوں سائیڈ میں ونڈو پراپر طریقے سے میں نے دیا ہے ونڈلیشن کے لیے تو مینڈو سے جیسے آپ انڈٹری کرتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں اس گیلری میں اس گیلری سے لیفٹ ہینڈ پر ایک کارنر پر بیڈ روم منا ایک رائٹ ہینڈ کارنر پر بیڈ روم منا دونوں کے لیے دور دیکھی الگ الگ میں نے دیا ہے اس کا جیسے آپ آگے جاتے ہیں تو یہ کچھن ایریا ہے لیفٹ ہینڈ میں رائٹ ہینڈ میں بھی کچھن ایریا آپ کو ملتا ہے اس کے بعد اور آپ پیچھے جاتے ہیں تو left hand میں ایک bedroom اس bedroom میں attached latent بات آپ یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا اور یہ common latent بات ہے جو کوئی بھی use کر سکتا ہے ملکوش similar ایسا ہی ادھر ہے ادھر ایک bedroom ملتا ہے اس bedroom کے لیے attached latent بات ایک چھوٹا سا ادھر اور یہ ایک common latent بات آپ کو اور ملتا ہے تو اس مکان میں چار bedroom ملتے ہیں دو latent بات left hand میں دو latent بات right hand میں ایک separate ہے اور ایک attached ہے ایک کسے left hand میں ایک right hand میں ملتی ہے یہاں پر stairs میں نے نہیں create کی ہیں اس کا کاران یہ ہے جو جینا بنانا تھا جو stairs بنانی تھی وہ جن کی requirement تھی ان کا already جینا بنا ہوا ہے وہ ان کا پیچھے سے کہیں جینا بنا ہوا تو ان کو stairs کیا سکتا نہیں تھی تو اس لیے میں نے یہاں پر stairs نہیں بنائی ہیں اسی لیے یہ 30 بھائی 45 فٹ میں چار bedroom کے ساتھ similar بلکل plan بن کر ready ہو جاتا ہے without a stair جو ان کی requirement تھی تو ایک ground floor کی بات ہوگیا ہم بات کرتے ہیں اس کے first floor کی تو first floor پر کچھ بھی design نہیں کیا ہے چاروں طرف boundary میں نے create کر دی ہے ساڑھے تین فٹ کی اسی کو decorate کر دی ہے یہ کہ boundary کا جو آپ میں دکھا رہا ہوں آپ اسے zoom کر کے دیکھ پارے صرف decoration ہے اور color کا design combination ہے اور چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا boundary railing جس میں کی آپ کا grill بھی command ہے railing بھی command ہے دونوں کو بنا کر میں نے دیا ہے تو یہ پورا model ہے جو 30 بھائی 45 میں بن کر ready ہوتا ہے کیسا لگا ضرور پتائیں سہست ویڈیو کو like share ضرور کر دیں کوئی بھی doubt ہے کوئی بھی آپ کا suggestion ہے تو آپ ہمیں comment کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے وقت تک چینل کو subscribe نہیں کیا ویڈیو کو like نہیں کرتے ہیں تو ضرور کیا کریں اس سے ہمیں motivation ملتا ہے اور نئے نئے model نئے نئے design بنا کر آپ کو دیتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو کو share کریں چینل کو subscribe کریں اور اس محلہ اس plan کو ایک بار آپ subscribe ضرور کر لیں thanks for watching